مجھے سمختر آپ کا انگلیش کا پوشن کور کروا رہا تھا جے کے ایسیس بی کلاس فور کے لیے آرٹیکل سنانیمز انٹانیمز پرپوزیشن وربس ریڈنگ کمپریہنشن ڈیٹرمائنر سپلنگس آلیڈی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا سنٹنس کا پارٹ ون بھی ہم کر چکے ہیں اگر آپ نے یہ ساری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ پلی لسٹ میں جا کے جو ہے انگلیش کی بنی ہوئی ہے جے کے ایسیس بی کلاس فور کی تو وہاں پر ساری جو ویڈیوز ہیں ان کو you can avail all the ویڈیوز ٹھیک ہے تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے سنٹنس کا پارٹ 2 مطلب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم سنٹنس کو ختم کریں گے مطلب ہمارا جو جے کے سیس بی کلاس فور کا انگلیش کا سیلیبس بھی ہے وہ بھی یہی پہ ختم ہو جائے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو convert the following sentences into assertive declarative simple sentences ٹھیک ہے assertive بھی وہی ہوتا ہے declarative بھی وہی ہوتا ہے simple بھی وہی ہوتا ہے جو کوئی statement بتائے declaration دے ٹھیک ہے یا پھر کوئی simple statement ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہم declarative sentence یا assertive sentence یا simple sentence بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو convert کرنا ہے جو following sentence یہاں پہ دیئے ہیں question میں جیسے یہاں پہ دیا ہے اس کو جو ہے convert کرنا ہے assertive declarative مطلب declarative sentence میں ان کو اپنے convert کرنا ہے میں نے آپ کو یہ تینوں words کیوں یہاں پہ دیئے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے exam میں آپ کی یہ آجائے یہ آجائے یا پھر یہ آجائے اس لئے تینوں رکھے ہیں میں نے یہاں پہ شروع کرتے ہیں can anybody bear such an insult اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے simple میں convert کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے اس دن ہم نے کیا پڑھا تھا اس دن ہم نے پڑھا تھا کی اس میں simply ایک statement بولی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو ہے یہ والا آئی نہیں سکتا anyone can bear such an insult یہ بھی اس میں نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر can anybody bear such an insult کیا کوئی ایسی بیزتی برداشت کر سکتا ہے تو اس کو اگر simple میں بتانا ہو تو nobody can bear such an insult جیسے ہم نے rules میں پڑھا ہوا تھا next question جو ہے can't you work harder اس کا answer آپ مجھے بتائیں گے اس کا option کیا you can work harder آئے گا you may work harder آئے گا you should work harder آئے گا یا پھر you must work harder آئے گا try to answer this question تو اس کا answer جو ہے simple ہے you can work harder can't اس میں can آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں پہ بھی can دکھ رہا ہے تو یہ تو simple ہو جائے گا نا ٹھیک ہے question 3 دیکھتے ہیں will you please keep quiet you have to keep quiet نہیں آسکتا have to ہے یہاں پہ please keep quiet کیا یہ آسکتا ہے you must keep quiet کیا یہ آسکتا ہے you should keep quiet تو please keep quiet جو ہے اس کا assertive simple ایک بتا جو ہے بتایا جائے گا اس میں statement ٹھیک ہے تو یہ جو ہے correct ہو جائے گا haven't i done enough for you کیا میں نے آپ کے لئے بہت نہیں کیا ٹھیک ہے کافی نہیں کیا ہے تو i have done a lot for you یہاں پر دیکھئے ایک second یہاں پر دیکھئے a lot ٹھیک ہے a lot ہے یہاں پر نہیں ہے a lot کہیں پہ تو آپ اس کو بھول جائیں i have done enough for you i have not done enough for you تو یہ تو negative آ گیا یہ بھی cross اس میں lot ہے یہ بھی cross یہ بھی cross تو i have done مطلب b option آپ کا correct ہو جائے گا کون سا i have done enough for you haven't i done enough for you دیکھئے اب اچھے سے دیکھئے sentence کو بعد میں اس کو بھی اچھے سے دیکھئے کون سا correct ہو جائے گا isn't javed taller than his brother javed is not taller than his brother javed is taller than his brother دیکھ لیجے javed is taller than his brother یہ correct ہو سکتا ہے کیا یہ correct ہو سکتا ہے can بھی یہ تو cross ہو جائے گا is not یہ تو negative ہو جائے گا مطلب آپ نے کس میں بتانا تھا positive ہے affirmative assertive مطلب next question ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ sentences کو آپ convert کرنا ہے لیکن کس میں interrogative ہم نے پڑھا تھا interrogative sentence کیا ہوتا ہے sentence جو interrogative ہوتا ہے یہ وہ sentence ہوتا ہے جس میں question جو پوچھا جاتا ہے دیکھ wait for me will you not wait for me please یہ تو پہلے ہی correct ہو جائے گا کوئی sense نہیں اس بات میں اس کے پاتھ will you please wait for me will you please wait for me ہم نے پیچھے بھی question میں پڑھا تھا will you please یہ اوپر question میں تھا اور اس طرح سے نیچے تھا کچھ sentence ٹھیک ہے تو please wait for me definitely آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ بھی نہیں آئے گا مطلب یہ بھی نہیں آئے گا یہ ہی آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا تو آپ کا option بھی جو ہے وہ correct ہو جائے next question number 2 آپ کے آپ نے interrogative میں بنانا ہے تو کیا آئے گا have I ever refused to help you دیان سے دیکھئے I have never I have ever refused to اس میں بھی sense نہیں بنتی I have ever have I never refused never اگر ہوتا تو یہاں پر ever نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا میں نے آپ کو کبھی جو ہے مطلب I have never refused میں نے آپ کو کبھی جو ہے refuse نہیں کیا help کرنے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر question میں بنانا ہے تو کیا میں نے کبھی آپ کو help کرنے میں refuse کیا تو یہ جو ہے آپ کا correct ہو جائے گا option a آپ کا صحیح ہو جائے گا تیسرا دیکھتے ہیں اندس water treaty was signed in 1960 اب دیکھئے wasn't in this water treaty signed in 1960 اندس water treaty did sign in wasn't یہ بھی نہیں آئے گا یہ نہیں اور یہ بھی نہیں تو اندس water treaty was signed in 1960 تو اس کا negative کیا ہے میں interrogate کیا ہے wasn't in this water treaty signed in 1960 تو یہ سے جو ہے جنرل knowledge کا بھی question بنتا ہے in this water treaty جو ہے 19 60 کو سائن ہوئی تھی 19 september کو ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے length of چناب is 960 کلومیٹر option a کیا دیا اس کو بھی convert کرنا ہے آپ نے interrogate o میں the چناب length is 960 اور question mark دیا ہے لیکن اس طرح سے ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ والا پورشن ہے پیچھے آ جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا interrogate میں option b دیکھتے ہیں کیا چناب 960 کلومیٹر لمبا نہیں ہے تو long وغیرہ یہ تو ہم نے کہیں بات نہیں کی اس میں ٹھیک ہے یہ جو length کا سین ہے نا یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے بتایا تھا یہاں پہ ہم نے بتا length of چنا ب یہ long وغیرہ ہم نے ڈسکس نہیں گیا تھا یہ بھی کریکٹ ہو جائے گا یہ بھی انکریکٹ ہو جائے گا ایک سگن میں دوبارہ سے بولتا ہوں color change یہ incorrect یہ incorrect ٹھیک ہے اور یہ یہ جو ہے کریکٹ ہو جائے گا کون سا یہ والا جو یہ والا جو ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا اوکے سو آپ کھ آپ کے exam آئے ہوئے ہیں سو all the best for your exams do well prepare well thank you so much for watching